بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیسٹ ہے آپ کی باڈی ویکنس کے لیے اور بیسٹ ہے ونٹر سیزن کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور یہ دیکھیں میرے پاس بیف کی بڑی بڑی مکھوں والی ہڈیاں ہیں پیاز ہیں ٹوماٹر ہیں ہری مرچیں ہیں میرے پاس ادرک لیسن ہے اور نمک ہے کالی مرچ ہے کٹی لال مرچ ہے اور یہ بڑے بڑے سائز کی مکھیں ہیں یہ دیکھیں بڑے جو بڑے بڑے سائز کی پیس ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ دیکھیں جو ہمارے پاس بونز ہیں جن کے اندر کافی زیادہ بونز کے اندر مکھے ہیں اور گوشت بھی لگا ہوا ہے کافی اور بہت جو ہیلری فیٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے تو یہ ایک دو بیف کی بوٹیاں ہیں وہ بھی ساتھ ہم ڈال دیں گے پریشر میں اور اس طرح سے اس میں ہم ڈالیں گے ثابت ادرک اور اس طرح سے ایک بڑے سائز کا پیاس لے کے وہ اس میں ڈال دیں گے اس کو کٹنگ کر کے نہیں ڈالیں گے ایسے ہی پورے کا پورا کٹ کے ڈال دیں گے اور یہ ایک بڑے سائز کا ٹیماتر ہے وہ ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھئے ہری مرچیں یہ ہری مرچیں ڈال دی ہیں اس میں چار پانچ اور باقی ہمارے پاس ڈال شینی پڑی ہے ہم اس میں ڈال شینی ڈالیں گے تاکہ جو یہنی ہوتی ہے گوشت ہوتا ہے اس میں گوشت کی سمیل نہ ہو بلکہ اچھی سی مزے کی خوشبہ آئے تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی اب اس میں پانی ہمیں کتنا چاہیے اس میں ہم ڈالیں گے ڈیٹھ سے دو لیٹر پانی بلکہ پورے دو لیٹر پانی اور ہاف لیمن کو اس میں ہم نے نچوڑ دینا ہے پیاس ہیں ٹیماتر ہیں ہری مرچے ہیں اور اس میں ڈال شینی ہے اب اس میں ڈال دیا ہے ایک چمچ نمک اور یہ اس میں ڈال دی ہے دو تین چھٹی کٹی لال مرچ اور جو کالی مرچ ہے وہ ابھی نہیں ڈال لیں گے اس کو ہم بعد میں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ڈھکن لگا کے اس کو ہم نے پریشر میں پکانا ہے کوئی بیس سے پچیس منٹ کے لیے تو ملتے ہیں بیس سے پچیس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں بیس سے پچیس منٹ گزر چکے ہیں اور یہاں پہ فلیم آف کر دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری یہنی ہے وہ بالکل تیار ہو چکی ہے اب اسے ہم شفٹ کریں گے کڑائی کے اندر ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ جو مکھوں میں سے آئل ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے تو اس طرح سے چمچ سے پہلے ہم جو بڑے بڑے سائز کی ہڈیاں وہ نکال کے باہر رکھیں گے مکھوں والی بیف کی ہڈیاں تو یہ دیکھئے جو مکھیں ہیں وہ باہر آئی ہوئی ہیں تو یہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے بہت ہی آپ کو ہیلڈی بناتا ہے سردی کے موسم میں باڈی ویکنس کے لیے جسم میں درد ہو تو آپ کو یہ کافی زیادہ انرجی اور طاقت دیتا ہے تو اس طرح سے اس کو ہم نے چھان لینا ہے پریشر بھی بھاری اوپر سے یہ تو یہ سارا ہم نے ڈال دیا وہ ایک بوٹی اس کو نکالیں گے یہ تو یہ دیکھئے یہ سارا ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو چھان لینا ہے اور یہاں پہ اس کو یہ جو مواد ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے چمچ سے دباد با کی اس کا جو جوس ہے جو اس کا رس ہے وہ نکالنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹرماتر کتنے گلے ہوئے چمچ لگاتی بھمیش ہو گئے تو اس طرح سے آپ نے ٹرماتر کو بھی دباد با کی اس کا جو سارا جوس ہے جو اس کا رس ہے وہ آپ نے نکال دینا ہے تو یہ دیکھئے یہ سارا نکل گیا ہے اب اس کو بھی سائیڈ پہ کرتے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم یہ کریں گے کہ اس کا جو ہڈیوں کے اندر جو مکھیں ہیں بھونس کے اندر اس کو ہم نے نکالنا ہے جس کے لئے ہمیں کوئی بھی پتلی سٹک یا کوئی بھی چاکو یا چھوڑی جائیے تو اس طرح سے مکھوں کو ہم نکال کے یہنی میں پھیلا دیں گے کچھ لوگ سوپ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ یہنی پینا پسند کرتے ہیں اور مجھے تو یہنی بہت پسند ہے تو یہ دیکھئے یہ سارے نکل چکی ہے اور آپ کو اب ہم دکھاتے ہیں یہنی کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا یہنی سوپ بن کے تیار ہے بہت ہی مزے کی بیفی یہنی میں نے ابھی تک اس میں کالی مرچ نہیں ڈالی یہ بالکل جب سرو کرنا ہوگا تب ڈالیں گے ادروائز جو اس کا کلر ہے وہ بلیک ہو جائے گا تو پوٹی لال مچ میں نے ڈال دی تھی جب اس کو سرو کرنا ہے تب اس میں ڈالیں گے کالی مچ تو یہ بہت ہیلڈی ہے اسے سرو کریے گرما گرم اور اگر آپ چاہیں تو اسے نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں وائلڈ رائز کے ساتھ بھی تو تھینکیو سو مچ وڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اسی طریقے سے بنائیے انجوائے کیجئے اللہ حافظ بائی بائی